خاد میں استعمال کریے یہ ایک طریقہ ہے ہر اکیس دن پہ استعمال کریے ہر فصل میں استعمال کریے لگاتار تین سال استعمال کرنے کے بعد آپ کی مٹی کو ایک دم پوتر اور شبد بنا دے گا مٹی میں ایک کن بھی جہر کا نہیں بچے گا تین سال کے بعد اس خاد کا استعمال کرنے سے دوسرا آپ اسی طرح سے کیٹ ناشک بھی خود تیار کر سکتے ہیں بازار سے کسی ودیشی کمپنی کا پندر ہزار روپے لیٹر کا کیٹ ناشک لانے سے اچھا ہے ان جانوروں کے موتر سے ہی کیٹ ناشک بنا لینا تو اگر جرورت پڑے کبھی کسی فصل میں آپ کو کیٹ لگ گیا کوئی جنتو لگ گیا اس کو ختم کرنا ہے اس کو مارنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک سوتر آپ لکھ لیجئے کیٹ ناشک بنانا بھی بہت آسان ہے کوئی بھی کسان بھائی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں کیٹ ناشک بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے اگر کیٹ ناشک تیار کرنا ہے تو بیس لیٹر جانوروں کا موتر چاہیے چاہے تو گائے کا چاہے تو بیل کا چاہے تو بہس کا بیس لیٹر بیس لیٹر موتر میں لگ بگ لگ بگ ڈھائی کلو آدھا کلو پلس مائنس ہو سکتا ہے ڈھائی کلو سے تین کلو ہو سکتا ہے ڈھائی کلو کا دو کلو بھی ہو سکتا ہے تو آدھا کلو پلس مائنس رکھ کے بول رہا ہوں لگ بگ ڈھائی کلو دو کلو پانسو گرام نیم کی پتی کو پیس کر اس کی چٹنی ملائیے بیس لیٹر موتر میں نیم کے پتے سے بھی اچھا ہوتا ہے نیم کی نمبولی کی چٹنی آپ جانتے ہیں نیم پر ایک فل لگتا ہے نمبولی جیسا وہ اگر مل جائے تو ڈھائی کلو نمبولی کی چٹنی وہی بیس لیٹر موتر میں ملانا ہے نہیں تو ڈھائی کلو نیم کے پتے کی چٹنی اسی طرح سے ایک دوسرا پتہ ہوتا ہے دھتورے کا پتہ لگ بگ ڈھائی کلو دھتورے کے پتے کی چٹنی دو کلو پانسو گرام دھتورہ آپ سبھی جانتے ہیں آسانی سے گاؤں کے کسان اس کو پہنچانتے ہیں ایسا کوئی گاؤں نہیں جہاں دھتورہ نہیں ہوتا تو دھتورے کے پتے کی چٹنی تیسرا ایک پیڑ ہوتا ہے جس کو آکڑا کہتے ہیں آکھ بھی کہتے ہیں کئی لوگ آکڑا بھی کہتے ہیں ارک مدار کہتے ہیں اس کو آئیر وید میں تو ارک مدار آکڑا آک اس کے بھی پتے لگ بگ دھائی کلو دو کلو پانسو گرام اس کی چٹنی اور اس کے بعد چوتھا ایک پیڑ ہے جس کو بیل پتری کہتے ہیں جس کے پتے شنکر بھگوان کے اوپر آپ سب چڑھاتے ہیں بیل پتری بیل پتر بیل وہ پتر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو تو بیل پتری بیل وہ پتر کے ڈھائی کلو پتے کی چٹنی اور مہاراشر میں تو بہت بڑی ماترہ میں ہوتا ہے سیتہ فل ہمارے اتر بھارت میں اس کو شریفہ کہتے ہیں مہاراشر میں سیتہ فل اور کئی جگہ سیتہ فل کہتے ہیں تو سیتہ فل کے پتے کی چٹنی ڈھائی کلو اگر آڑو کے پتے مل جائیں وہ بھی ڈھائی کلو لگ بگ پرم پجنی سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ آڑو کے پتے میں کیٹ کو مارنے کی یا ختم کرنے کی سب سے زیادہ شکتی ہے اس کا رس پڑتے ہی کیٹ مرتے تو آڑو کے پتے اگر مل جائیں تو اور بھی اچھا ہے تو یہ پانچھے طرح کے پیڑوں کے پتے آپ لے لو ڈھائی کلو ان کو پیس کر بیس لیٹر جانوروں کے موتر میں ڈال کر اُبالنا ہے گرم کرنا ہے اور اس میں تھوڑا اُبالتے سمیں آدھا کلو سے سات سو پچاس گرام تک تمبا کو کا پاوڈر اور ڈال دینا تمبا کو تمبا کو کا پاوڈر آدھا کلو کم سے کم ساڑھے سات سو گرام یہ ڈال کر اُبال لینا ہے اُبال کر اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کر کے اس کو آپ بوتلوں میں بھر کے رکھ لیجئے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا یہ کیٹ ناشک تیار ہو گیا اب اس کو ڈالنا کیسے اسپریے کیسے کرنا ہے جتنا کیٹ ناشک لیں گے اس کا بیس گنا پانی اگر ایک لیٹر کیٹ ناشک لیا تو بیس لیٹر پانی دس لیٹر کیٹ ناشک لیا تو دو سو لیٹر پانی جتنا کیٹ ناشک آپ کا تیار ہو گیا اس کو اندازہ لگا لیجئے آپ جتنی اس کی ماترہ تیار ہو گئی اس کا بیس گنا پانی اس میں ملا دیجئے ملا کر اس کو آپ کھیت میں چھڑک سکتے ہیں کسی بھی فصل پر اور اس کو چھڑکنے کا پرنام یہ ہے کہ دو سے تین دن کے اندر لگ بگ اڑتالیس سے بہتر گھنٹے کے اندر جس فصل پر آپ نے اسپری کیا اس پر کیٹ اور جنتو آپ کو دکھائی نہیں دیں گے کیڑے اور جنتو سب پوری طرح سے دو تین دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں سم آپ تو جاتے ہیں اتنا پربہاوشالی یہ کیٹ ناشک بن کے تیار ہوتا ہے یہ بڑی بڑی ویدیشی کمپنیوں کے کیٹ ناشک سے سیکڑوں گناہ جیادہ طاقتور ہے اور ایک دم فوکٹ کا ہے بنانے میں کوئی خرچہ نہیں ہے جانوروں کا موتر مفت میں مل جاتا ہے آپ کو نیم کے پتے مفت میں مل جائیں گے نیم بولی مفت میں مل جائے گی آکڑا کے پتے مفت میں مل جائیں گے آڑو کے پتے سب طرح کے پتے مفت میں ہر گاؤں میں اپلپ دیں تو یہ آپ کیٹ ناشک کے روپ میں جنتو ناشک کے روپ میں اس کو استعمال کرئے اور تیسری ایک جانکری اور دینا چاہتا ہوں اچھی اتھپادن اور فصل لینے کے لیے جو بیج آپ کھیت میں ڈالتے ہیں اس بیج کو پہلے سنسکارت کرئے پھر مٹی میں ڈالیے بیج سنسکار کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوتر اور بتانا چاہتا ہوں جس میں بیج کو ڈبو کر رکھئے پھر کھیت میں ڈالیے مان لیجے آپ کو گہوں کا بیج لگانا ہے مان لیجے باجری کا بیج لگانا ہے یا مکی کا بیج لگانا ہے تو بیج لے لیجے ایک کلو ایک کلو بیج کے انسار یہ سوتر میں بتا رہا ہوں اگر دو کلو ہو تو سب چیزوں کو دگنا کر لیجے گا ایک کلو جانوروں کا گوبر لے لیجے کسی بھی جانور کا ہو گائے کا بیل کا محص کا ایک کلو گوبر لے لیجے اور اسی جانور کا ایک کلو موتر لے لیجے گوبر اور موتر کو آپس میں ملا دیجے پھر اس میں سو گرام کلائی چونہ ملانا ہے کلائی چونہ آپ سمجھتے ہیں جس میں پتائی کرتے چونے کا پتھر بزار میں آتا ہے سو گرام کا پتھر خریدیں گے دس پندر پیسے میں مل جائے گا اس چونے کے پتھر کو ایک دن پہلے پانی میں ڈال دیجے دو تین لیٹر پانی میں رات بر میں وہ پانی ایک دم گرم ہو جائے گا پھر تھنڈا ہو کے چونہ شانت ہو کے نیچے بیٹھ جائے گا پانی اوپر آ جائے گا پھر اس کو گھول لیجے چونہ اور پانی کو اور اس کو ایک کلو گوبر ایک لیٹر موتر والے پاتھر میں ڈال دیجے تو گوبر موتر اور سو گرام کلی چونے میں جتنا پانی تیار ہوا وہ سم ملا دیجے اور اچھے سے گھول کر اس میں بیج کو ڈال دیجے گیوں کا بیج ہو یا تو مکی کا ہو یا تو سبجیوں کا کوئی بھی بیج کو ڈال دیجے ایک کلو بیج اس میں آرام سے بھیگ جاتا ہے ویسے اگر آپ تھوڑا پانی ڈال دیں گے تو دو کلو تک بیج بھیگ جائے بیج کو اس میں دو تین گھنٹے سے لے کر چھ سات گھنٹے تک ڈال کے رکھئے رات میں ڈال دیجے صبح ہو گئی تو بیج کو نکال لیجے نکال کر اس بیج کو چھاؤں میں سکھا دیجے اور چھاؤں میں سکھانے کے بعد یہ بیج کو آپ کھیت کی مٹی میں لگا دیجے تو یہ بیج جو لگے گا مٹی میں یہ سنسکارت ہو گیا اب اس سنسکارت بیج کے دو فائدے ہیں ایک تو فصل کا اتھپادن اچھا ملے گا اور اس فصل پر جلدی کوئی کیت نہیں لگے گا جلدی کوئی کیڑا اس کھیت کی فصل پر آئے گا نہیں تو کیٹ ناشک جنت ناشک سے آپ کو مکتی مل گئی اور فصل کا اتھپادن بھی اچھا ہو گیا تو بیج سنسکار کرنے کا ایک سوتر ہے کیٹ ناشک بنانے کا ایک سوتر ہے اور خاد بنانے کا ایک سوتر ہے ان تین سوتروں کا بھرپور پرائیوگ آپ اپنے کھیت میں کریے اور اپنے کسان مطروں کو کسان بھائیوں کو جادہ سے جادہ اس کو بتائیے میرا آپ سے ایک چھوٹا سا نویدن ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کسان بھائی بہن ہے تو اس ورش اپنے کھیت کے کم سے کم ایک اکڑ میں یہ کر کے دیکھئے اور ایک اکڑ میں آپ نے یہ کر کے دیکھا اس کا پرنام اگر اچھا آیا تو اگلے ورش آپ پورے کھیت میں کریے اور جادہ اچھا پرنام آیا تو پورے گاؤں کے کھیت میں کرا دیجئے اس کو پھر پورے جلے کے کھیتوں میں کرا دیجئے جیسے آپ گاؤں گاؤں جا کر یوگ پرنام آیاں سکھاتے ہیں نا ویسے گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کو یہ ستر سکھانا شروع کر دیجئے گوبر گو مطر کی کھاد کا تو یوگ پرنام آیاں سے تو شریر درست ہو جائے گا اور یہ گوبر گو مطر کی کھاد سے ان کا کھیت اچھا ہو جائے گا مٹی اچھی ہو جائے گی تو سونے میں سوہاگے کی استطی بن جائے گی معنی ادھر شریر سوست ہوا ادھر مٹی سوست ہوئی اس میں سے پیدا ہوا اناج سوست ملا اس میں سے پیدا سبجیاں سوست ملی اس میں سے گھاس چارہ اچھا پیدا ہوا گھاس چارہ جانور کھائیں گے دودھ بڑھے گا اور ان کی بیماریاں کم ہوں گی ہم سوست بوجن کھائیں گے ہماری بیماریاں کم ہوں گی ڈاکٹروں کا خرچہ بچے گا تو سارے جڑ مول سے ویوستہ کا پریورتن شروع ہو جائے گا اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک گاؤں میں ایک کسان بھائی نے بھی یہ کر لیا تو ایک سال کے اندر پورا گاؤں اس کو کر لے گا اس کی پوری گارنٹی ہے کیونکہ بھارت کے کسان اتنے ہوشیار ہیں اتنے عقل والے ہیں کہ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا پالن کرنے میں وہ بلکل دیری نہیں کرتے اور کسان بھائیوں کو ایک بات بتائیے جو ان کے دماغ سے بھرم نکالنا ہے بھارت کے آدھولک کرشی بھگیانکوں نے ایک بھرم کسانوں کے من میں ڈال دیا ہے وہ بھرم آپ نکالیے کسانوں کو یہ سمجھائیے کہ فصل کا اچھے سے اچھا اتھپادن سورج کی پڑھنے والی دھوپ سے تیہ ہوتا ہے نہ کسی دوسری چیز سے جس پودھے کو دھوپ جتنی اچھی ملے گی جس پودھے کو پانی جتنا سوکش اور صاف ملے گا جس پودھے کو ہوا جتنی اچھی ملے گی اس کا اتھپادن اتنا اچھا ہوگا دوسرا مٹی میں سے پودھا جو لیتا ہے سوکشم پوشک تتوں کو وہ کل ماترہ کا پانچ پرتشت سے زیادہ نہیں ہوتا ماتر پانچ پرتشت ہی پودھا مٹی سے لیتا ہے پنچانوے پرتشت پودھا سوری سے ہوا سے اور پانی سے لیتا ہے اس لیے کسانوں کو یہ سمجھائیے کہ سورج کی دھوپ پودھے کو زیادہ سے زیادہ ملے اس پر وہ دھیان دیں نہ کی کھیت کی مٹی میں سے سوکشم پوشک تب تو زیادہ ملے مٹی سے تو پانچ ہی پرتشت مطلی گا موسیقی موسیقی